السلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد حراقی اس شدد گرمی میں آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں گار نور جہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی وہ عبراہیم جسے اللہ اپنا دوست مانتا ہے چلیں آجیں اس گار نور زیارت کرتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کچھ مقام جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے یہ عراق شہر ہلا میں ان کا روزہ ہے اور یہاں پہ گار نور لکھا ہوا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا اور ویڈیو میں بتایا جائے گا حضرت عبراہیم کو جس آگ میں جلایا گیا تھا وہ کون سی جگہ تھی اسی ویڈیو کے آخر میں بتایا گیا اس وقت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک خوبصورت زیارت پر جہاں پر ایک بوٹ پر لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھیں آپ ابراہیم صلی اللہ اللہ اکبر بلے کسی شبے کے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دڑا آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ختم ہو چکا ہے یہ پہلے کیا تھا کیا آثار تھے یہ جگہ جہاں پہ ہماری گاڑی یاری اوپر حلہ شہر میں واقع ہے اور یہاں پہ اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت عبراہیم کی آمد ہوئی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس جگہ کی آپ کو زیارت کرانے چلا ہوں حلہ شہر میں یہ بس فری لے کر آئے ہیں مومنین کو زیارت کرانے کے لئے شبے جمعہ تو میں نے یہاں پر سوچا کہ آپ نے ان مومنین کو زیارت کرائی جائے آپ کی طرف سے انشاءاللہ ایک بیٹھی ہے ملائکہ جس کا نام ہے ان کے لئے دعا کرنے آئے ہیں تمام مقامات کی زیارت کرانے آئے ہیں یہ سامنے نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا وہ مقام ہے جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی اب چلتے ہیں سامنے ایک اور مقام بھی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہن سا مقام ہے یہ نمروت یہ حدث ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں جلانے کی کوشش کی وہ بھی یہیں پر ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیسی زیارت ہے کتنا خوبصورت و سکون ہے تو اللہ پاک آپ کے ایسی زیارت موازیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ہر آنے والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ اسطفاد آنے والی جب یہاں پیرا آنے والی تو آس آنے والی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دڑے پہ بنی ہوئی ہے میرا تعلق لڑکانہ میں ایک مشہور جگہ ہے جس کا نام مونجو دڑو ہے وہ دڑا جہاں کو شہر پلٹ گیا تھا اور اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں مجھے بھی وہ لڑکانہ کا مونجو دڑو یاد آتا ہے کس طرح خدا کا عذاب ہوا یہ میرے خیال سے کوئی شاہی جگہ تھی شاہی محل تھا اس کے نیچے خزانے ہیں کیا ہیں کچھ پتہ نہیں یہاں کا ایک چھوٹا چھوٹا پتھر بھی بڑا قیمتی ہے پرانے زمان کا کیونکہ نبی اللہ ابراہیم سے منصوب جو ہے جگہ ہے کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہوگی تو اس کے آس پاس باغات ہیں دور دراز تک اور نمرود کا گھر بھی یہی تھا اور آپ کو پتہ ہوگا جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر لایا گیا اور پوری دنیا سے لکڑیاں اکٹھے کی گئیں تاکہ آپ کو آگ میں جلایا جائیں اللہ اکبر تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو زیارت کرانے آیا ہوں کس طرح کا عجیب پتھر آؤ اب میں چاہوں گا کچھ آپ کو چیزیں دکھاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں دیکھیں دیکھیں پچھلے گرمی بہت شدت کی ہے بہت شدت کی اس کے باوجود بھی آیا ہوں تاکہ آپ کو کچھ دکھا سکیں برساتوں میں پھر عجیب عجیب موسم اس کے بعد پھر یہ سامنے مقام ہی وہاں پہ لے کے جلتا ہوں زیارت کرانے کے لئے اس سے پہلے کہ میں وہاں پہ جاؤں یہ دیکھیں اللہ اکبر یہ سامنے یہ جگہ تاجب کی ہے نمرود نے اس جگہ پر جناب ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی پوری دنیا سے لکڑیاں کٹھے کر کے آگ جلائی گئی یہی وہ نمرود کا محل ہے جہاں پر جناب ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی گئی دیکھیں کس طرح کا محل بنا ہوا ہے میں فل زوم کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جناب ابراہیم نے جو واقعات آپ نے قرآن میں پڑھیں اس کو یاد کر سکتے ہیں اس مقام کو دیکھ کر نبی اللہ ابراہیم وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی آپ سے پوچھتا کس کی اولاد سے ہیں آپ کس کا شجرہ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نسل ابراہیم سے تو جناب ابراہیم پر اللہ حضورت و سلام تمام انبیاء کرام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت ایوب یہ تمام جناب اسحاق سے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے اور پیغمبر اکرام رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شجرہ جناب اسماعیل سے یہ واحد نبی پیغمبر کرم ہیں ہمارے جو جناب اسماعیل کی اولاد سے ہیں باقی تمام ہمبیاء جوہ بنی اسرائیل کے جس میں سے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں حضرت ابراہیم میں سے تو یہ سامنے وہ منظر وہ خاندر دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر ایسی ایسی زیارات پیش کر رہا ہوں جو عبرت کی جگہ ہیں یہاں پر ایک بندہ بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں یہاں کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا جہاں پر خدا کے مقابلے میں لوگ انسان کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ کی نبیوں کو جنہوں نے تنگ کیا ان کے محل مسمار ہو گئے خدا کی قسم ان کے آس پاس میں تو لوگ رہتے ہیں مگر اس پر رہنے والے کوئی انسان اور شخص نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا عذاب جس پر پڑے اسے کوئی نبی ہی رحمت بنا سکتا ہے اور برحال یہ آپ نے سامنے دیکھا اگر اور قریب سے دیکھنا چاہیں میری موبائل بلکل ہیٹ ہو چکے کبھی بھی بند ہو سکتی ہے اوہ مائی گوٹ میں تو موبائل کو پکڑ بھی نہیں سکتا اتنی سکون مجھے بار بار پانی میں اندر ڈالنا پڑا ہے برف کے چلے میں اندر کوشش کرتا ہوں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اس مقام کی جہاں پر آپ یہ ہے مقام حضرت ابراہیم بہت سارے زائرین جب آتے ہیں ان کو تو میں اس مقام پر ضرور لے کر آتا ہوں لکھا ہوئے مقام ولادت نبی اللہ ابراہیم خلی اللہ اللہ مسلم سلام علیکم یہ ہے خوبصورت حضرت ابراہیم اللہ میں صد کے دعاوں اس نام پر جناب اسماعیل پر جس نام کو لیتے ہوئے میرے پیغمبر مسکراتے تھے اللہ کا دوست جسے کہا کیا ہے دیدیں ہر نبی کو خاص اللہ نے صفت سے نواز آئے جناب ابراہیم کو خلیل یعنی دوست اللہ کا دوست اللہ اکبر یہ سامنے وہ واقعہ بھی آپ کو ذہن نشین کرا دوں جب جناب ابراہیم کو خواب میں آیا تین مرتبہ کہ اپنے بچے کی قربانی کرو جب انہوں نے قربانی کرنا چاہا تو اللہ نے پھر ایک دمبے کو اس کے سامنے لا رکھا اور جناب اسماعیل کی قربانی ابراہیم کے قربانی قبول ہوئی سیارت کرنے کے لئے اللہ اکبر جلتا ہوں سرداب کی طرف لے کے جاتا ہوں جہاں آپ کی ولادت بھی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہی وہ مقام جناب ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پر آمد ہوئی ہے یہی وہ جگہ ہے غار نور لنبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم کی ولادت کی جگہ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر یہ ہلا شہر عراق میں واقع ہے اور یہاں پہ لکھاوے مقام ولادت نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ خوبصورت زیارت ہے نبی اللہ ابراہیم کی مقام کی ولادت کی جگہ ہے اللہ خوبصورت یہ گھار نور کہلائے جاتا ہے عراق میں اور جس پہ لکھا گیا ہے مقام ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام گھار نور خوبصورت زیارت ہے میں دعا ہوں آپ تمام مومنین مومنات کے جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا یا اللہ بحق محمد والے محمد جن مومنین مومنات ہے دعاوں کیلئے کہا ان سب کو یہ زیارت نصیف فرما ان کی گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ سان فرما خسن ملائکہ بی بی ان کو شفاق کلی عطا فرما تاج محمد اس کے پورے گھر والوں کے لئے حاجی عدالت علیہ اس کے پوری بھی ملے محمد حنیب پائی عفت نور خالہ اور جمعہ مومنین مومنات ملائکہ سسٹر جمعہ مومنین مومنات جو مجھے دعاوں کیلئے کہتے ہیں نصرت بی بی اور جو جو مومنین مجھے دعاوں کیلئے کہتے ہیں سب کیلئے دعا کھو یا اللہ سب کی دعاوں کو مسجاہ فرما ان سب کو ان تمام زیارات سے فیضیہ فرما میں آپ کے ساتھ آپ سب کیلئے دعا کرنی ہوں مقام حضرت عبراہیم علیہ السلام لبے کیا ہوسے سب کیلئے دعا